اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپل انسیٹیوٹ آف کلیگرافی اینڈ فائن آرٹس جحلم کی جانب سے میں نوید اختر اپل دیئر سٹوڈنٹس تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم انگلیش ہینڈ رائٹنگ سیمپل ہینڈ رائٹنگ یا سٹریٹ ہینڈ رائٹنگ اور اس کو میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ اسے مینیو سکرپ بولتے ہیں تو مینیو سکرپ میں ہم نے آج سے جو سٹارٹ کرنا ہے کام پچھلا جو پہلا لیسن تھا اس میں تو بنیادی ایکسرسائز میں نے بتایا تھا اس کی میتھوڑی سی آپ کو دورائیت دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلی میں نے بتایا تھا کہ سرکل ڈرا کرنا ہے اور درمیان والی دونوں لائنوں کے میٹ سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ تو اس کو آپ نے سرکل کو بنانا ہے اور صحیح سرکل بنانا ہے ٹھیک ہے تو سرکل کی پریکٹس میں نے بتایا تھا کہ آپ نے سرکل کی پریکٹس خوب کرنی ہے اگر آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں تو پہلے سرکل کی جو پریکٹس ہے وہ آپ نے کروانی ہے اگر آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں تب بھی آپ نے پہلے سرکل کی پریکٹس کروانی ہے اور تین تین سرکل بناتی جانی ہے تین تین سرکل اور بیچ میں دو او کے برابر یعنی کہ دو سرکل کے برابر آپ نے سپیس دینی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے تین تین سرکل کی پریکٹس کرنی ہے یہ ایکسرسائز میں نے بتائی تھی اس کے بعد دوسری ایکسرسائز میں نے بتائی تھی کہ آپ نے سیدھے سیدھے یہ سٹم بنانے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی ٹھیک ہے چھوٹے اور بڑے آپ نے پریکٹس کروانی ہے اور یہ لائن جو سٹیمپ ہے یہ لائن بلکل سٹریٹ سی دی ہونی چاہیے اس کے بعد ایکسرسائز نمبر تین میں نے بتائی تھی کہ آپ نے آرک کی پریکٹس کرنی ہے آرک تو یہ آرک کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کے اندر آپ نے ایم ایم بناتے جانے ہیں تین تین کر کے تو یہ بنیادی ایکسرسائز اس پہ آپ نے خوب پریکٹس کرنے کے بعد تو آج ہمارا پہلا جو لیٹر ہے وہ ہے اے تو درمیان والی دونوں لائنوں کے میٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ سرکل بنا کے ساتھ ہی آپ نے سٹیمپ بنا دینا ہے ٹھیک ہے تو اب اے کی جو پریکٹس کرنی ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے تین تین اے بناتے جانے ہیں اور بیچ میں دو او کے برابر سپیس دے کے تو اے کو بناتے جانے ہیں اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے جب تک سرکل ٹھیک نہیں ہوتا اور اس میں اے میں یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح مسٹیک نہیں کرنی کہ اس کو یہاں سے یہ ہک نہیں بنانی ٹھیک ہے تو یہ سیمپل رائٹنگ میں آپ نے یہ ہک نہیں بنانی آپ کئی بچے کرتے ہیں یہاں سے اس طرح بنا کے یوں کر دیتے ہیں تو یہ بھی نہیں بنانا تو یہ کیونکہ آپ سٹریٹ رائٹنگ سیکھ رہی ہیں تو اس لیے آپ نے اس میں سیمپل کام کرنا ہے سیمپل رائٹنگ بھی اس سے کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا جوئٹ نہیں ہوتا اور نہ ہک ہوتی ہے صرف سرکل ہے اور ساتھ سٹیم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا آپ نے لیٹر لکھنا ہے تو اس میں ہے جیسے آپ نے لکھا اے اسی طریقے سے آپ نے ڈی کو بنانا ہے اور اوپر جا کے سٹیم کو پہلی لائن تک لے کے جانا ہے یہ دیکھئے گا اے ڈی اے پچھلے کو بھی ساتھ ملا لینا ہے اور پریکٹس کرتے جانا ہے پھر آپ ڈی 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 پھر اے ڈی 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 اس کے اندر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ سٹوڈنٹ یوں بناتے ہیں کہ پہلے سٹیم بناتے ہیں اس کے بعد اس کو یوں بناتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے ادھر سے سٹارٹ نہیں کرنا جو چیز پہلے آ رہی ہے آپ نے اس کو پہلے بنانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے جانا ہے اوپر اور اس کے ساتھ بھی ہک نہیں بنانی ٹھیک ہے جیسے یہ ہک بناتے ہیں تو یہ نہیں بنانی تو سمپل رائٹنگ کرنی ہے یہ سٹیم بن گیا ٹھیک ہے اور اس سٹیم کو جو اوپر کو جاتے ہیں اسے اسینڈر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسینڈر اب دوبارہ سے ہم آگے پریکٹس کرتے ہیں یہ ہو گیا اے ڈی اے اسی طریقے سے پریکٹس کرتے ہی جانا ہے اس کے بعد ہے بہت ہی سمپل اے ڈر دیکھئے گا یہاں سے سیدھا نیچے آ جانا ہے اور یہاں سے اس کو موڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی کی پریکٹس کریں گے اور تین تین جی آپ نے بناتے جانا ہے یہ دیکھئے گا جی بھی گئے دی اے جی آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ کے جی کے اندر یہ مسٹیک نہیں کرنی یہاں سے ایسے موڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے اسٹوڈنٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ تو لگے گا جیسے یہ آٹھ لکھا ہوا ہے جیسے ایٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ لیجبل نہیں ہے تو اس لیے آپ نے اس کو سادہ ہی رکھنا ہے ایسے صرف موڑ دینا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بالکل سامنے یہاں پہ اس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے آپ بعض اوقات سٹوڈنٹ کرتے ہیں اس کو یوں لمبا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لمبا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اس طریقے سے بھی نہیں بنانا کیونکہ آپ سمپل رائٹنگ سیکھ رہے ہیں اور سمپل رائٹنگ میں آپ نے بلکل اسے سادہ رکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے او کی پریکٹس کرنی ہے او او یہ پریکٹس آپ کر چکے ہوئے ہیں اوپر تو اب اسی کے ساتھ ہم نے ملانا ہے یہ سٹیم بلکل سیدھا اور اب آپ نے رائٹ سائٹ پہ اوپر چلے جانا ہے یہ بن گیا کیوں آپ کیوں کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ کیوں میں بھی یاد رکھیں گا کہ آپ نے اس کو نہ تو یہاں تک رکھنا ہے یہاں تک نہیں رکھنا دوسرے نمبر پہ یہ بنایا اور اس کو یوں ترچہ کر دیا اب بعض وقت یہ بچے کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی بنا دیتی ہیں اس طرح ترچہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے آپ نے اس کو بلکل سٹریٹ سیدھا لے کے آنا ہے اور یہ اوپر تک لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہوگا اب بعض وقت یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بنایا سیدھا سٹیم اب یہاں سے بچے زیادہ کھول دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ سپیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب آئیے دیکھیں کہ ہم اس کو دوبارہ سے دھورائی کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں اے ڈی جی اس کی پریکٹس آپ نے کیسے کرنی ہے اب صرف اسی پہ ہی انہی لیٹرز کے اوپر فوکس کرنا ہے دیکھیں گا اے اے آپ پیرز بنانے آپ نے ٹھیک ہے اب دو ا کے برابر سپیس چھوڑنی ہے اور پھر لکھنا ہے اے ڈی اس کے بعد اے جی اے کیوں اے او آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو سپیس میں نے دی ہے یہ ایک او کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ سپیس جو ہے یہ غلط ہے یہ جو سپیس ہے یہ اتنی نہیں دینی کتنی دینی ہے دو او کے برابر ٹھیک ہے تو اب سپیسنگ کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے ساسا سپیس کی بھی جو انہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے آئیے ہم دوبارہ سے آگے چلتی ہیں اب ہم نے ڈی کو لینا ہے ڈی کو باری باری تمام لیٹر کے ساتھ جوڑنا ہے ڈی اے ڈی 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 O آپ نے Q کے لینا ہے Q A Q D Q G Q Q Q O آپ پھر آپ O کو لے لیں گے O A O D O G O Q Q O O آپ پھر دورائی کریں A D G Q O A D Q Q O آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے اکثر اوقات سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ یہ لکھا A اور آگے جب D لکھنے لگتے ہیں تو یہاں سے سٹارٹ غلط لیتے ہیں تو یہ پیچھے جوڑ جاتا ہے یہ پیچھے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے نہیں کرنا آپ نے اتنی سپیس رکھنی ہے کہ جب آپ پیچھے کی طرف جائیں تو یہ پیچھے جوڑے نہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو زیادہ پریکٹس کرنے سے یہ چیز آپ کے اندر آئے گی کہ آپ کو یہ سپیسنگ کا خاص طور پر خیار رکھنا آ جائے گا تو زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور بار بار لکھ کے تو آپنا کام خود سے آپ نے چیک بھی کرنا ہے کہ مجھ سے یہ مسٹیک تو نہیں ہو رہی تو یہ آپ اس میں ٹچ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹھیکس فور واشنگ تو ڈیئر سٹوینٹس انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تو آپ نے انہی لیسنز کو اور انہی لیٹرز کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اس میں آپ کے سرکل ٹھیک ہونے چاہیے سٹیم ٹھیک ہونے چاہیے اور یہ ڈیسینڈرز ٹھیک ہونے چاہیے